السلام علیکم بسم اللہ الرحمن میں ہم محمد راشد آپ دیکھ رہے ہیں راشد ملکی ویٹیوب چینل آج ہم باب کرنے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں جو کہ ہمارا تیسٹ سکارڈ 11 جو ہے اننونس ہوا تھا اس کے اندر مجھے ایک نام نہیں دیکھا تھا اور میں اس چیز پہ پریشان ضرور تھا کیونکہ ویسے جو تیسٹ سکارڈ اننونس ہوئے اس کے اندر وہ نام ضرور موجود تھا اس کا نام ہے آمیر جمال اور آمیر جمال بہت سے جاتے ہیں آپ فوسٹ بولر بھی کہہ سکتے ہیں بیٹسمن کہہ سکتے ہیں اور آرانٹو بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک اچھا جو ہے انکلیوزن تھا پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ٹی ٹی ٹوین ٹی میں بھی اب بننے میں اس کو لے کر سکتے ہیں تو میں مت کر رہا تھا آمیر جمال کے اوپر صوری تھوڑا سا ویڈیو کے اندر وہ کہتے ہیں کیونکہ میرے لیے میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا اور بھی اس طرح سامنہ سے مجھےْتا ہے میں ہم بتائے ہی رہا تھا کہ آمیر جمال ابھی پہلے تو ایک میچ کے اندر نہیں کھلایا گیا اس کو endo میں نہیں شامل کیا گیا تھا اس کی منریزن یہ کہ وہ انجرد ہے۔ تو اس کے علاوے آپ دو ٹیسٹ ڈیسٹ ہے بنگلہ دیش کے خلاف ان سے بھی باہر ہوٹھ دکی ہیں تو یہ ابھی بھی میں نے یہ نیوز پڑھی اور بڑی ایک عجیب سی نیوز بھی کہہ سکتے کیونکہ اب جو ہے فردر وہ اپنے فٹنس کے اوپر کام کریں گے بیک ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیسٹ میچے سے ڈراب ہوئے ہیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ جاتا کہ اتنے عرصے بعد آپ کا ٹیسٹ میچے سے ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ کوئی کرکٹ نہیں کھیل دیا آمی جمال میرا نے خیال اس سے پہلے کوئی بھی انٹرنیشنلی کرکٹ کھیل داتا کچھ بھی تو آپ کو اس ٹائم پہ یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو ہمارے پی سی بی کو اس ٹائم پہ کیوں نہیں چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ فٹنس ٹیسٹ لیے جائیں ٹھیک ہے ان کو فٹنس فٹ کیا جائے کس طرح سے فٹ کیا جائے ان کے اوپر کام کیا جائے ٹھیک ہے تو اچھانک سے جب آپ کا ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے یا بھی کوئی بھی کرکٹ سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے اس کے اندر ٹیم میں لے لیتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کے بعد انجری کا ایشو آ جاتا اچھانک سے ابھی تو ایسے کہ پیکٹس سیشن میں بھی ایسا چامیش جمال نے کوئی بھی بالنگ نہیں کی کوئی بھی ویڈیو اس طرح کا نکل کے نہیں آیا اس کے باوجود آپ کا بیک کا ایشو ہو جائے اور آپ باہر ہو جائے تو یہ پی سی بی کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور اس طرح کے اگر بولر بیٹسمن ہمارے باہر ہوتے رہیں گے تو میرا نے خیال کہ ہم ایک اچھی کرکٹ کھیل پائے گئی کیونکہ جس ٹائم پہ ہمیں ضرور ہوتے ہیں ابھی اچانک سے ان کو دوبارہ دوسرا ٹیسرے ٹیسرے ٹیسٹ اس کے علاوہ جو سیریز ہیں ٹھیک ہے ان کے خلاف اگر ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک گولڈن چانس تھا ٹھیک ہے کہ اپنی ہوم کنڈیشن کو یوز کر کے اپنی پرفارمس کو بھی واپس لائیں اور ٹیسٹ کرکٹ کو سمجھا ہمیں جمل ایک اچھا بولر ہے بٹ پی سی بی کو ان کے اوپر یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے اس طرح نصیب شاکسر ہمارے انجرڈ رہتے ہیں شاہین شاہ انجرڈ رہتے ہیں تو ان کے اوپر پروپر بورک ہونا جائے کیونکہ اگر شاہین انجرڈ ہو جاتے تو آپ بس کوئی اور بولر نہیں ہے کیونکہ اب آمیر جمل بھی نہیں ہے نصیب انجرڈ ہو جاتے تو آپ کے بس کوئی بولر نہیں ہے تو آپ کو یہ چیزیں ریپلیسمنٹ بھی تیار کرنی چاہیے اور ان کے اوپر بھی کچھ مزید انویسٹ کریں اور اس لحاؤں سے انویسٹ کریں کہ ان کو برڈن بھی نہ ہے کرکٹ بھی اچھی کھیلیں اور تاکہ فردر ہمارے ٹیمز کے لیے یہ موجود بھی رہے ایویلیبل بھی رہے پھلتے آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجئے گا تاکہ پی سی بی کو اس جگہ بھی کیا اقدمات کرنے چاہیے تینکیو ترکی بھی انافر